مہمانوں کی آمد ہے تو کیا سپیشل چیز کھائی جائے جو مہمانوں کو پسند بھی آئے اور تھوڑی سی ڈیفرنڈ اور ہٹ کے ہو عام رفایتی کھانوں سے تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وائٹ کورما شیئر کروں گی چکن وائٹ کورما جو کہ ایک بہت ہی زبرد ریسپی ہے آپ ایزیلی اسے گھر میں بنا سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے اس کے انگریرنز کی طرف تو اس کی لئے ہمیں جو چاہیے وہ ون کیجی ہمیں چکن چاہیے اور ون کیجی چکن جو ہے اس کے ساتھ ہمیں آئیل ون کپ چاہیے ٹو انین بک سائز چاہیے دہی ہاف کیجی سال ٹو ٹیسٹ چاہیے جنجر گارلک پیسٹ ٹو ٹیبل سپون بٹن چلی فور شان وائٹ کورما مسالہ دو ٹیبل سپون وائٹ پیپر ون ٹیبل سپون کریم ہاف کپ اور بٹر ٹو ٹیبل سپون گرین چلی تھری اور زیرہ ون ٹیبل سپون آمڈ فور گارنش اور جنجرز بھی ہمیں گارنش کیلئے چاہیے میرے پاس جو ٹو سائز کے بیگ انین تھے انہیں میں نے اس طرح کٹ کر کے آئیل میں ڈال دیا ہے اس کو براؤن بلکل نہیں کہا کرنا میڈیم فلیم پہ اس کا بس کلر سلائٹی سا چینج بھی نہیں بلکے کرنا تو یہ میرے پاس ساتھ چکن ہے تو اس کی میرینیشن میں نے ادرک لسن کا پیس ٹو ٹیبل سپون ڈالا ہے نمک ڈالا ہے دہی ہاف کپ ڈالا ہے اور اس کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا ہے یہ ایک سے دو گھنٹے کی میرینیشن اس کی ہوگی تو یہ میرینیٹ کر کے چکن جو ہے کو رکھ دیا گیا ہے تو اب دیکھیں جو پیاس تھے وہ اپنا کلر چینج نہیں کریں گے بس تھوڑا سا اس طرح کا ان میں ایک لک آئے گی تو جب یہ لک آ جائے تو آپ نے سارے پیاس نکال کر اس کو پانی ڈال کے ایک کپ ایک سمود کریمی سا پیس بنا لینا ہے تو باقی آئل میں پھر آپ نے یہ چکن ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے بنائی کرنی ہے اس کی آج آپ کی میڈیم ہونی چاہیے یہ پانی ریلیز ہوگا چکن میں سے یہ دیکھیں اس طرح کا یہ ڈرائی کرنا ہے اگر آپ اس سٹیج پر پانی ایڈ کر دیں گے تو ایک سمیل سی عجیب سی پیدا ہو جائے گی اس کو اچھی طرح آپ نے ڈرائی کر لینا ہے اب میرے پاس جو فور بٹن چیلیز تھی وہ میں نے اس طرح دوٹ لی ہے اور ساتھ میرے پاس وائٹ کورما مسالہ ہے شان کا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دوں گی تو اس کے ساتھ ہی اس کو مکس کروں گی اور ساتھ ہی جو میرے پاس سمودھی سا کریمی سا پیس تھا پیاس کا وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اب اس کا پھر بنائی کا عمل سٹارٹ ہوگا کہ اس کا پانی سارا ہم نے اچھی طرح سے ڈرائی کرنا ہے اور یہ جو وائٹ کورما مسالہ تھا اس میں آل ریڈی وائٹ پیپر ایڈ ہوتی ہے اگر آپ مزید اپنے ٹیسٹ لیے ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں میں نے نہیں ڈالی اتنا ہی رکھا ہے اس کو اب اس میں میں نے جو باقی ایک دہی تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اچھی طرح بلینڈ کر کے تو اب پھر اس کی بنائی کی جائے گی اور اب میں نے جو ہری مرچ تھی وہ تین سے چار کٹ کر میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اب بنائی کا عمل مسلسل جاری رہے گا ہلکی آنچ پہ اور پھر اس کے بعد اس سٹیج پہ میں اس کے اندر کریم جو تھی میرے پاس آف کپ وہ ایڈ کر دوں گی آنچ ہلکی رکھیں تو کریم پڑ جائے گی آپ کی اور ایک وائٹ سی عجیب سی لک آ جائے گی کریم مکس کرنے کے بعد اس کورمے کی ایک لک ایسی آ جائے گی اب اس کو پھر آپ نے اس کی بنائی کرنی ہلکی آنچ پہ تاکہ کریم وگرہ اچھی طرح اس کے اندر مکس ہو جائے آئل لیڈا ریلیز ہو جائے اس کا تو یہ دیکھیں اس کی جو لک ہے وہ اس طرح کی جب آ جائے تو پھر آپ نے اس پر اندر بٹر ایڈ کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون اب کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ اس کی فائنل لک ہے تو انجوائے کریں اسے نان کے ساتھ خمیری روٹی کے ساتھ مہمانوں کے سامنے پیش کریں ایک کریمی سا کورما بن کے تیار ہو گیا وہ بہت پسند کریں گے دعاوں میں یاد رکھے گا آپ کے قیمتی وقت شکریہ جزاک اللہ حیر